اسلام علیکم میں ہوں علی ذلوفکار اور آپ سب کو میری طرف سے بہت سارا پیار آج ایک ایسے میں پیر کے پاس پہنچا ہوں جو جن کی قبر مبارک نو گز یعنی ستائیس فٹ تک پہنچتی ہے اب حیرت کی بات ہے کہ ستائیس فٹ ایک بندے کی قبر ہو اور وہ بھی اللہ کا کوئی نیک ولی ہو جن کی تاریخ میرے ساتھ گادی نشین صاحب ہیں ان سے پوری تفصیل پوچھیں گے ان کی تاریخ جنہوں نے مجھے جو بتائی تو تقریباً سو سال سے زیادہ ان کا ٹائم گزر چکا ہے ان سے بھی گادی نشین صاحب ہیں ہمارے ان سے بھی بات کریں کہ گادی نشین سے مکمل طریقے سے آپ کو یعنی ایسی زبردست جگہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سکھر میں موجود ہے اور پورا ایڈرس بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور پورے درگاہ کی وزیٹ بھی کروائیں گے یہاں لوگ آتے ہیں اپنی منندے مرادیں لے کے اور وہ پوری ہو جاتی ہیں آپ بھی ضرور آئیں اور وہ ایک زبردست چیز ہے جو شاید آپ کی دماغ کی نسین کھولتے کہ اس طرح کی چپی چیزیں ہم کیسے ڈھونڈ لاتے ہیں جی سلام علیکم باہر بہت شکریہ آپ نے مجھے قیمتی ٹائم جی اپنے ٹائم سے ہمیں درگاہ کا وزیٹ کروائیں آپ سے تفصیلی بات ہوگی جی اندر آجائیں پلید آپ یہ دیکھیں ناظرین یہاں سے نوگز پیر ان کا نام پلال میں آپ کو دکھا سکوں تو یہ تقریباً 27 وٹ یعنی بنتا ہے جس طرح نوگز پیر ان کا نام ہے تو ان کی تقریباً یہ دیکھیں یہاں تک یہ وہاں سے یہاں تک ان کی نوگز جو ہے ہائٹ لمبائی میں آ رہی ہے اور یہ سننے میں آگے ما شاء اللہ کیونکہ اللہ کے نیک ولی ہیں جن پہ اس طرح کی درگائیں بنتی ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس طرح کی اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں دیئے ہمیں کہ زبردست یہاں پہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی اور نوگز شاید ہماری زندگی میں آپ کی صدیوں میں آپ کے بڑوں نے کبھی 6-7 فٹ سے زیادہ کوئی بندہ دیکھا نہیں ہوگا کہ اتنا اتنی ہائٹ بھی کسی بندے کی ہو سکتی ہے اس کے بعد سننے میں آیا ہے گادینشن صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ تقریباً پاکستان میں جس طرح نشان دی ہوئی ہے ایک ان کے بھائی ہیں وہ اپنا ہیدر آباد میں ہے اور دوسرا یہ کوئٹا کی طرف بھی وہ بھی نشان دی پکی نہیں ہے پاکستان ہیدر آباد کی پکی کر رہے اور تیسری کہاں بتا رہے تھے کوئٹا میں بھی پکی ہے تھنڈی سڑک بھی اور دوسری ہیدر آباد کے رہے تھے آپ یہ سننے یہ بتا رہے ہیں کہ سات بھائی تھے سندھ میں تین کی تو نشان دی ہوئی ہے ایک انڈیا کی طرف بھی بتا رہے ہیں کہ انڈیا میں بھی گڑی والے پیر کے نام سے مشہور ہے اچھا ان کا نام کیا ہوگا اپنا شاہ صاحب نوگزہ پیر ہی کہتے ہیں ہم مشہور نوگزہ پہ کوئی رکشے پہ بیٹھو گے کہ نوگزہ پہنچانا ہے وہ ادھر ہی پہنچا ہے آپ کسی ٹکسی آلے کو بولو گئے کہ نوگزہ پہنچانا ہے اچھا یہ تو لمبائی کے حساب سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اللہ کے ولی کے جو ہیں وہ نوگزہ ہے آپ ان کا آپ نے اپنا کیا نام رکھا ہے میں نے ایسے رکھا ہے حاجی چیل میراج حقیب تھے پہلے وہ اپنا اچھا ان کا ان کے اس حاف سے آپ نے رکھا ہے ماشاء اللہ آپ کے پاس کتنے آپ کے گادی نشین یہاں سے اپنا ٹائم گزار چکے آپ میرا پردادہ تھا پردادہ گادی نشین تھے محمد شاہ آپ اپنا پورا نام میرے ناظرین کو بتایا آپ کو ناظرین سے دیکھ رہے ہیں بھائر ممالک سے آپ کو دیکھ رہے ہیں میرا سید ناظرین شاہ نام ہے میرے دادہ کا نام ہے محمد شاہ میرے پردادہ میرا دادے کا نام ہے حامد شاہ حامد شاہ میرے باپ کا نام ہے سید سلطان شاہ چار ایدھے زفنہ ہے کہ یہ خدمت گزارے کرتے آئے پھر تین ستی گزر گئے چار ستی گزر گئے اچھا ادھر رہے ہیں تو یہ ماشاء اللہ اپنے پیر صاحب اپنے نوگز پیر جو ہے وہ کتنے ٹائم سے آپ ان کی یعنی آپ سو سال ہو چکے ڈیٹھ سو سال ہو چکے دو سو سال ہمارے کو تین سے چار سال ہو گئے تھے اچھا آپ کو یہ چاہ سو سال نہ دیں بڑی بات ہے کہ تین سے چار سو سال تکریبا ہو چکے ہم ابھی میں جو میں پانچیس سال میری عمر ہے میری عمر اکاتر سال ہے ان سے تیرہ پر پیشہ ہی میری دکھا دو اچھا سندھ سرکار آپ سے کسی طرح کا تعاون کرتی ہیں کوئی بھی تاہن نہیں کیا جاتا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے ہم کبھی کرتے ہیں میلا بھی کرتے ہیں اچھا میلا بھی کرتے ہیں کسی دو دے کے پانچ دو کے روز پکا لی تین دے کے پکا لی تین دن میلا کراتے ہیں پہلا زنداد خواہ کراتے ہیں اسرے دن ہم فکراکار دعواتے ہیں یہ اپنا سنس کے لوگ کلام بلام کرنے کے لیے کسرے دن ہم کرتے ہیں کوالی کوالی کرتے ہیں پنجاب سے آپ کی عمر مبرکہ ہے میری عمر اکتر سال ماشاءاللہ لوگوں کی کیا رائے آپ نے جہاں کے منت مرادے لے کے آتے ہیں کرنے والی ذات تو میرے پرورتگار کی ہے ایک ذریعہ ہے دنیا میں کیونکہ آپ کسی اللہ کے مدرک پر کے پاس جاتے ہو دعا مانگتے ہو اللہ ان کے ذریعے آپ کے جو ہے جو ہے تو یہ آتے ہیں دعا مانگتے ہیں ہم ان سے یہ نہیں کہتے ہیں مراد پوری ہوتی ہے ہاں وہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ پتہ میری حکم کے بغیر ہو ہی سکتا کوئی بھی کسی میں نہیں ہے کہ کوئی آپ کی مراد پوری سکے سوائے اللہ کے عجب تک نہ چاہیے بلکل بے شکر اللہ ان کے ولی ہیں سچے ولی ہیں پھر وہ پڑھ لے آتے ہیں کوئی نوگز کا چاہتے ہیں کوئی دیکھڑا لے آتے ہیں پکا کے کوئی دیکھ لے آتے ہیں اچھا ہر جمعیرات کو کوئی نگر ریاست کا کوئی اعتمام ہے یہاں نہیں ہے ناظرین یہ بہت بڑا ایک سوال یا نشان ہے سکھر کے میر صاحب یا سکھر کی جو انتظامیاں وہ آپ سے کوئی تعاون کرتی ہے اچھا اس طرح کا کوئی تعاون نہیں گیا میں ان سے گزارش کروا اگر کوئی آپ معاملات ہیں تو وہ سیٹل کر لیں یہ جنگل تھا کتے بوتی آتے تھے پھر انہوں کو انہوں نے درخواہ دی میر صاحب کو بہت بڑی بات ہے کہ سندھ میں اس طرح کے اللہ کے ولی بھی ہیں اور یہ ہمارے لیے ایک بڑا سرمایہ بھی ہے کہ پوری دنیا کے لیے کیونکہ ہماری ویڈیو ہمارے اپنے کارب بھارے ہیں میرے پاہ ویلڈنگ کی دکانے ہمارے اپنی میند آپ گادی نشن صاحب ہیں شاہ صاحب ہمارے پورا نام شاہ صاحب آپ کا سید سید ریاض صاحب بخاری یہ ہے اور ما شاء اللہ انہوں نے ان کی وہ قدی سمبھالی ہے اور ان کا سلسلہ یہی چلا آتے ہیں ما شاء اللہ اور آپ دیکھ سکتے میں آپ کو پورا دکھا سکتا ہو وزیٹ کروا دیکھ سکتا ہوں میں اپنے کیمروز کو کہوں گا کہ پورا دکھائیں مجھے اور یہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ نو گز تقریبا ان کی ہائٹ بنے گی اور اس کو ستائیس فٹ ہم کہیں گے اور اس درگاہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے یہاں تک اور آہاتے میں بیٹنے کی جگہ ہے اس طرف یعنی لوگ اپنی منتیں مرادیں لے کے آتے ہیں اور کرنے والی ذات تو میرے اللہ کی ہے صرف ایک ظاہری طور پر وسیلہ ہے عقیدت ہے محبت ہے لوگ محبت کرتے ہیں اللہ کے ولی سے اللہ کی وجہ سے ہی لوگ محبت کرتے ہیں اللہ کے ولیوں سے اور حکم ہے کہ اللہ کے ولیوں تک جو محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا اب کچھ لوگ اپنے حساب سے محبت کرتے ہیں وہ ان کے خیرے کے لمبی بحث ہو جائے گی تو میری یہ ویڈیو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ میں سکھر پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ نو گز پیر ہیں یہاں پہ تو میں نے کہا کیوں نہ آپ کو یہ ویڈیو دکھائی جائے کیونکہ اب میں کر رہا ہوں کہ اپنے ویلوگ جو ہیں وہ تھوڑے ڈیفرنٹ بنے اور مختلف تاریخی مقامات آپ کو دکھائے جائیں ان کی رائے دکھائی جائیں کچھ ان کے ساتھ کوئی معاملات ہیں وہ بھی آپ تک پہنچائے جائے تاکہ حکومت بھی ان کا کوئی نوٹس لے اور وہ ان کو فائدہ پہنچائے اگر کوئی ہے تو اس کو بنوائے کیونکہ یہ اگر باہر ممالک میں اس طرح کا ہوتا تو ان کو بہت بڑے طریقے سے بنایا جاتا اور وہ دنیا تک ان کا پیغام دیا جاتا اور یہاں پہ افسوس پاکستان میں خاص کر کے سندھ میں ایک نظام سمجھ نہیں آتا یہاں پہ کسی کو پیسہ آ جاتا ہے تو وہ شاید اپنی ذات پہ خرچہ کرتے ہیں اور عوام پہ خرچہ نہیں کرتے یا تاریخی مقامات پہ خرچہ نہیں کرتے یہ حکومت اپنے اس میں کیوں نہیں لے رہی ان کو کیوں نہیں تاریخی مقامات آج یہ سنسان ویران اترا کیوں بڑا ہوئے لوگ اس طرف کیوں نہیں آ رہے یہ تاریخی مقامات ہیں جبکہ شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ تین سو سال تو ہمیں ہماری نسلوں کو گزر چکے دادا پر دادا ان کو سنبھالتے ہوئے آ رہے تو مجھے بتائیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں جہاں آپ کے والد صاحب نے یا آپ کے دادا پر دادا کوئی نسل سے کبھی اس طرح نہیں دیکھا ہوگا کہ نو گز پیر ہو یعنی ستائیس فٹ ان کی ہائٹ ہو ہم تو سنتے تھے کہ مولا علیہ السلام کے زمانے میں کچھ لمبے ہو قد کے لوگ ہوتے تھے اس سے پہلے لوگ ہوتے تھے ان کے قد بڑے ہوتے تھے آج کل تو کسی کا اتنا قد نہیں ہے تو وہ ایک بڑی بات ہے اور میں نے آپ کو نشاندہی کروائی آہ میں آپ کو تھوڑے سے آہتہ باہر بھی دکھا دیتا ہوں آہ باہر بین کے ماں تھوڑا لون بھی ہے پارک میں تھوڑا وزٹ کروا دیتا ہوں آہ آپ سب کو گزارش ہے کہ ویڈیو اگر ہماری پسند آئے تو اس کو آہ شیئر کریں لائک کریں اور جو نئے ہمارے چینل پہ وہ سبسکرائب کرنا نہ بنے میں اصل میں ویلوگر ہوں تاریخی مقامات مارکیٹ ان سے انشاءاللہ پوری دنیا کا وزٹ بھی کروائیں گے یہ اللہ کی طرف سے انشاءاللہ کب وہاں ہمارا وزٹ ہو رہا ہے جہاں جہاں ہمیں کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں گی آپ تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے جڑے رہیں ہمارے ساتھ اپنا بہت سارا خیال کریے گا جی ایک بات بتانا مجھے ضروری اس ویڈیو میں سمجھ رہا ہوں میں تھا شاہ صاحب ہیں حکومت میں تو مجھے کوئی آثرا کم دکھائی دیتا ہے کیونکہ پاکستان میں تو حکومت کا نظام بہت اپنے مرضی سے چلتا ہے جہاں دل پسند ہو من پسند ہو اللہ کے ولی ہیں ان کا اور تاریخی مقامات ہے ہمارے ملک میں شاہ صاحب کی ایک شکایت ہے اور خود میں نے یہ چیز نوٹ کری آپ دکھائیں اگر میں کیمرہ میں کوئی گزارش کروں کہ چھت دیکھیں یہ اپنا جالی جو ہے پردہ ہوتا ہے عام جس کو ہم فائبر جالی کہتے ہیں جس سے سایا جالی بھی کہا جاتا ہے آہ یہ صرف روشنی اور یہ آپ کی بارش وغیرہ نہیں روک پائے گی اب مجھے بتائیں جب بارش اتنی اب کچھ مہینے پہلے پچھلے سال اتنی تیزی سے بارش ہوئی تو مجھے بتائیں یہ ایک نوگز ہمارے پیر ہے ہماری ثقافت ہے ہمارے ملک کی شان ہے مان ہے اور اللہ کے نیک ولی بھی ہیں تو یہاں پہ ترپا لگا ہوا ہے یہاں پانی آ جائے ان کے تو یہ شاہ صاحب مجھے یہ سمجھ نہیں ہے مجھے دکھ ہوا خود اپنے ذاتی طور پر مجھے خود دکھ ہوا کہ سکھر میں ما شاء اللہ اتنے سرمایدار لوگ ہیں کیا کوئی اللہ کے ولی نہیں ہے کہ ان مقامات کو بنائیں کوئی کتنا خرچہ ہوگا میرے خیال بنا در سے چھت بنوائیں تو کوئی دس بارہ لاکھ کے اندر بہت ہوگا اور وہ اس کو انچا بھی کر دیں اور دنیا آ رہی ہے جس طرح ہم نے پیغام پہنچایا کئی لوگ آئیں گے دنیا تک یہ بات پھیلے گیا ایسا ایسا تو شاہ صاحب ان کو کوئی اپیل کرنا چاہیں گے آپ سرمایدار لوگوں کو کیونکہ حکومت کو بچھوٹے ہیں اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے تو یہ عمل سکتے باتیں ڈال دیں درگاہ کا کام کھائیں ہمیں کوئی کرے گا تو وہ ایک اپنا خیال ہے اپنی ایک نیکی کا صلاح ہے کہ بہت دیا ہے لوگوں کو اپنے کسی شادی کے فنکشن میں ہی لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں کہیں شراب نوشی ہوتی ہے شادی کی پارٹیوں میں تو ہم کروڑ روپے یوں اس میں شراب میں تباہ و برباد کر دیتے ہیں یہاں لگائیں گے تو اللہ تعالی اس کا عجر دے گا اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بھی آئے گا یہاں دیکھیں جہاں پہ کل شریف پڑا جائے جہاں اللہ کی عبادت ہو جو بھی آئے گا جسرہ ہم آئے اور ہم نے اپنی عقیدت سے یہاں چاروں کل پڑے اور کہاں ایک نظام بنائے یہاں قرآن پاک کی وہ تعلیم ہو لیڈیز کے لیے تھوڑا سسلہ بنایا جائے یعنی جہاں پہ اللہ کی عبادت ہو اور دین اسلام پھیلنے کی جہاں پہ اپنا تبلیغ ہو تو اس چیزوں کو لوگ کیوں نہیں سپورٹ کرتے کیوں نہیں ان کو بڑھاتے تو میری بھی یہ ان کے لیے گزارش تھی اب اب آپ پہ ہے کہ کون وہ آتا ہے سکھر سے کون اللہ کا ولی آتا ہے جو اپنا نام بھلے نہ لکھوائے شاہ صاحب سے تعاون نہ بھی کرے اپنے حساب سے آکے بنوائے اپنی لے آئے لوہا لے آئے شاہ صاحب خوش ہو جائیں گے ہم خود تعاون کریں گے اور یہاں پورا ایک سلسلہ قرآن پاک لاکے رکھا جائے یہاں پہ تھوڑی چھت دی جائے یہاں کچھ جھولے ہو جہاں پہ قرآن پاک ہو ایک ایک جمعے کی رات کوئی جو جو پیسے والے لوگ ہیں جمعے کے دن ان کو کوئی کھاناوانا کھلایا جائے جو آپ آپ جتنا دیکھیں ہم مر جاتے ہیں ہمارے اوپر کروڑ روپے ہوتے ہیں اور ہم جب مر جاتے ہیں تو وہ کروڑ روپے ہم قبر میں نہیں لے جاتے اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو یہاں پہ لگائیں جو ہمیشہ آپ کے لیے کام آئے گا اور جہاں پہ لوگ عبادت کریں گے تو وہ آپ کو باعث رحمت بنے گا یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کوئی کام کر جاتے ہیں تو وہ باعث رحمت بنتے ہیں میری اپیل تھی برحال سوچنا کرنا آپ کا کام ہے جو اللہ کا ولی نیک سن رہا ہو سرمایدار سن رہا ہو اگر وہ اپنے اس میں اللہ کے دیئے ہوئے سے کچھ دے گا یہاں پہ تو ان کی بڑی مہربانی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو عجر دے ہم نے اپنا پیغام پہنچا دیا کیونکہ ہم بھی بیلوس ہیں کوئی ہمیں سے اتنا غرض نہیں ہے پر ہم نے ایک چیز نظر آئی اس کا پیغام آپ سب تک ہم نے پہنچایا اپنا بہت سارا خیال کریے گا